جی اسلام علیکم وآلیکم اسلام جی فرمائیے میرا نام محمد جرار حسن ہے میں انگلینٹ سے بول رہا ہوں میرا سوال تھا کیا حضرت خضر کیا حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہیں اور اگر وہ زندہ ہیں تو کیا وہ نبی ہیں یا نہیں اللہ حافظ ٹھیک ہے جزا کرنا خضر علیہ السلام کی حوالے سے اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اچھا سوال کیا آپ نے جرار حسن صاحب آپ انگلینٹ سے جو ہمیشہ کال کرتے ہیں اور ہمارے مستقل جو ہے ویور ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو برکت اتا فرمائے بہذا خضر علیہ السلام کے بارے میں ایک محدثین کا مذہب ہے اور ایک جو محققین صوفیہ کا قول ہے محدثین تو فرماتے ہیں کہ وہ انتقال کر گئے فوت ہو گئے لہاں ان حدیث کی روشن میں یہ بات کرتے ہیں کہ بھی جن حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس وقت اس زمین کے اوپر جو بھی لوگ موجود ہیں اگلے سو سال کے بعد وہ موجود نہیں ہوں گے لہاں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ حضر خضر علیہ السلام ہی کہ انتقال کی بات کو کہ اللہ کے نبی نے کر دیا ہے کہ اس وقت زمین پہ جو موجود ہیں اگلے سو سال تک ان میں سے کوئی بھی نہیں ہوگا تو حضر خضر علیہ السلام اگر زندہ بھی ہوں تو اس حدیث کی روشن میں ان کا انتقال ہو گیا ہے یہ محدثین کا مذہبی ہے باقی دلائل اپنی یہ کہاں میں خلاصہ بتا رہا ہوں لیکن محققین علماء جو ہیں ان کا قول یہ ہے کہ حضر خضر علیہ السلام ابھی بھی زندہ ہیں ابھی بھی زندہ ہیں اور ظاہر ہے کہ حضر وہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ السلام کے جنازے میں بھی تشریف لائے حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کے جنازے کے اندر بھی حضر خضر علیہ السلام تشریف لائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام میں اب وہ جو حدیث فرمائی تھی کہ زمین کے اوپر جو ہے اللہ العرض زمین پر جو اس وقت لوگ موجود ہے سو سال کے بعد ان میں سے کوئی نہیں ہوگا تو حضر خضر کیوں موجود ہیں اس کا جواب محقق ان علماء یہ دیتے ہیں اصل میں عرض کا لفظ نبی نے استعمال فیض زمین کا اور حضر خضر علیہ السلام باہر میں ہے یعنی زمین پر نہیں بلکہ سمندر میں ہے ان کا ٹکان ہے جیسے کہ سور کاف کے اندر قصہ موجود ہے تو سمندر کے اندر اللہ توارک وطاہ ان کا ٹکان رکھا ہے وہ وہاں پہ ہوتے ہیں ہاں وہاں بھی بقدر ضرور منشاء خداوندی سے وہ زمین پر آتے ہیں تصرفات کرتے ہیں بات کرتے ہیں گفتگو ہوتی ہے جو بھی علاقات ہوتی ہے لیکن یہ اصل مقام ان کا وہ ہے چونکہ عرض کی قائد لگائی لیکن سمندر کی قائد ہے کہ سمندروں کے اندر چونکہ وہ رہتے ہیں لہٰذا وہ اس حدیث کے داخل نہیں ہوں گے اسی طریقے سے عبلیس بھی داخل نہیں شیطان بھی داخل نہیں ہے کیونکہ عبلیس شیطان جو وہ بھی اس زمین پر موجود تو نبی نے تو فرمایا کہ سو سال تک نہیں رہے کہ تو شیطان کو بھی نہیں رہا چاہیے تھا وہ کیوں زندہ ہے اس کا مطلب ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا جو ہے یہ کہ کلی نہیں اکثری ہے کیونکہ کوئی بھی اصول کلی نہیں ہوتا اکثری ہوتا ہے لہٰذا کچھ مستثنیات ہوتے ہیں لہٰذا اسی استثناء کے اندر جو حضی خیضر صلی اللہ علیہ وسلم بھی آ گئے عبلیس بھی اس کے اندر آ گیا لہٰذا اس لئے سو سال کے بعد بھی یہ حضی خیضر صلی اللہ علیہ وسلم کی کا زندہ ہونا چونکہ دوسری نصوص اور مشاہدات قویہ سے چونکہ ثابت ہے لہذا حضی خیضر صلی اللہ علیہ وسلم کو محقق علماء جہاں کہتے ہیں وہ زندہ ہے اور یہی قور راجع ہے کہ حضی خیضر صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے اور ان کی ملقاتیں ہوتی ہیں بات چیت ہوتی ہیں اب رہا یہ سوال کہ وہ نبی ہیں یا نہیں ہاں وہ نبی ہیں لیکن وہ تشریح نبی نہیں ہیں وہ تکوینی نبی ہیں تشریح نبی وہ ہوتا ہے جو شریعت لے کر آتا ہے نفاذ شریعت کا اعلان کرتا ہے اور امتیں پھر ان کو قبول کرتی ہے یہ تشریح نبی ہے ایک تکوینی نبی ہوتا ہے کہ اللہ علم لدنی ان کو عطا کر دیتے اپنا علم لدنی کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی اس کائنات کی تصرفات ان سے لیتا ہے تو یہ تکوینی نبی کر آتا ہے جیسے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے ان سے تکوینی کام لیے اس کائنات کے تکوینی کام لیے یعنی ایک بچے کو قدل کر دیا کہ جو ظاہر ہے کہ کل کو نافرمان بننا تھا والدین کو بھی کفر میں ڈال دیتا اور کشتی توڑ دی تاکہ جو ظالم بادسیہ کے تصرف سے بچ جائے کشتی والے بیچارین کا روزگار خراب نہ ہو اسی طریقے سے آپ نے وہ یتیموں کے دیوار سیدھی کر دی تاکہ خزانہ اس کے اندر سے ظاہر ہونا جائے اور یہ بستی کے لالچی حریص لوگ نہ اس کو لے جائے تو یہ جو واقعات ہیں یہ سارے کے سارے تکوینی واقعات ہیں تو یہ تکوینی تصرفات اللہ تعالی حضرت خزر صلی اللہ علیہ وسلم سے لیتا ہے اور جیسا کہ یہ معروف ہے یہ روایات کہ حضرت خزر صلی اللہ علیہ وسلم بھٹکیوں کو راستہ بتاتے ہیں اسی طریقے سے مختلف رہنمائیاں کرتے ہیں تو حدیث نبی اللہ تعالی کے منشاہ کے ساتھ جس مقام پہ اللہ چاہتے ہیں ان سے کوئی نہ کوئی تصرف کا کام لیتے ہیں تو اس لئے راجِ قول یہ ہے کہ وہ زندہ ہیں اور وہ تکوینی نبی ہیں تشریح نبی نہیں ہیں جزاک اللہ حضرت بہت انٹرسٹنگ جواب تھا جزاک اللہ حضرت بہت انٹرسٹنگ جواب تھا